منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے جد آوے موت میں ہوں سوڑا قریب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے جس وے اللہ الرحمن 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 السلام علیکم دوستو بزرگو دوستو سامنے ایک نوی اور بڑی اچھی دوست ویڈیو لے کے آذر ہوئے ہیں آپ تُسھی دیکھ رہے ہو کہ ایک بیج نے اور اے بی جڑے نے دو قسم دینے لیکن اے الہیدہ چیز ہے وہ الہیدہ چیز ہے دیکھنوں ایک ہی چیز ہے لیکن انہوں دے وچھ فرق بہت زیادہ ہے کہ اے جڑے چیز تُسھی دیکھ رہے ہو اے میتھرے نے جڑے کے اچار وغیرہ دے وچھ بھی استعمال ہوں دنے سبزیاں دے وچھ بھی استعمال کتے جاندے سبزی پکان دے وچھو لیکن اے نا دی بنیسپت جڑے اے میتھی دانا ہے اے میتھی دانا ہے یعنی کہ اے میتھرے نے انجی سمجھ لے کہ اے نا رہتے ہیں مادی ہے اے میتھی دانا ہے اے میتھی دانا ہے اے میتھی دانا ہے ایک الہیدہ فیادے نے کیونکہ میتھی دے بارے چیز ویسے تھا میتھی جڑی یہ اے تارف دی متا آجتے نہیں ہے کیونکہ میتھی دے بارے الحمدللہ میرا خیال ہے کہ میتھی ہر ایک دی پسند بھی ہے اور ہر کوئی چھوٹا بڑا انہوں شوق نہ لے استعمال کر دنے کھاندے نے ایک اس طرح دی نسل دی میتھی ہوں دیے جنہوں کسوری میتھی کیا جاندہ ہے اے سکی بھی استعمال ہوں دیے اور ہر سبزی دے بچی استعمال ہوں دیے اور جس طرح کسی دیکھیا ہے کہ اے جڑے مسالے نے خاند بچی بھی استعمال ہوں دیے لیکن اس طلابہ اے جنوران دے مسالے دے بچی بھی بہت زیادہ استعمال ہوں دیے اور جڑے بیج نے اور کسی دیکھیا زردی مائل نے تقریبا یعنی کہ ہلکے جو پیلے کلر دے بھی نے اور زائقہ انہ دا جڑا نا وہ پھکا ہوں دا ہے اور مزاج جڑا انہ دا وہ گرمے گا ہے تو خوشک بھی ہے گرم تو خوشک ہوں دا ہے اور اے پنجاب دے بچی اے عام بہت زیادہ مقدار دے بچی اے کاشت کیتی جاندی ہے پائی جاندی ہے اور کشمیر دے بچی بھی اے انڈیا جو بھی عام پائی جاندی ہے اور ازدہ استعمال انہوں کو زیادہ ہے کہ بہت زیادہ استعمال ہے یعنی کہ جڑا ازدہ پودے انہوں نے ازدہ ساغ بنا کے استعمال کیتا جاندی ہے اور بہت زیادہ کسرت دینا استعمال کیتا جاندی ہے اور کیونکہ ازدی خوشبو بہت پیاری انہوں دیئے بہت زبردست انہوں دیئے کہ بعض قاتل اس طرح دیکھیا ہے کہ میتھی دا نانسان کے مون چو پانی آ جاندی ہے کیونکہ میتھی دی خوشبو بھی اس طرح دی اندھی 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 بہت بہتر اندھا ہے اور اے خوشبو اور زائکے دے نال نال اندھی فائدے بھی بہت زیادہ اندھی اور اس دے بارے چاہے اے فائدے اے نے اگر میتھی دے پستیانوں بلکل باریک پیس کے پاوڈر بنا کے اگر پستان دے تے لیب کیتا جاوے تے اے دو دنوں بند کر دن دے نے یعنی کہ اندھے پولٹس بنا کے نا تو اے لیب کیتا جاوے اچھی طرح رگڑ کے اس دے نال دو دو آنا بند ہو جانتا ہے اور جڑے اے بیج نے بیج دیتا تن میں اے لائدہ لائدہ داستیتا ہے کیونکہ اے جڑے میتھی دے بیج نے اندھے باریک اے چیز دے کہ اگر اس دا بلکل باریک پاوڈر بنا کے بلکل ملائم پاوڈر بنا کے تو اس نوں پانی بے چیز دا ایک لعب بنا کے انہوں اگر چیز دے لیب کیتا جاوے تے اچھ دے نال چیز دے داگ دبے جڑے نے وہ بہت بہتر ہو جاندے نے ٹھیک ہو جاندے نے یعنی کہ دیکھو اے چیزے کے اس دا نقصان بھی کوئی نہیں اور اے چیرے دے داگ دبے ہماتے بھی بہت بہتر ہے اور چیرے نوں صاف اور خوبصورت بنا دی ہے اور اس تو لعب آئے ہیں تا ایک ہور نال اس تو اگلا اے فائدہ ہے کہ اگر اس نوں ایک شٹانگ یعنی کہ ایک شٹانگی اے بیج لے کے میتھی دے انہوں کم از کم دو تین کلو پانی دے وچ اچھی طرح بوائل کر کے اچھی طرح بوائل کرنا ہے تو اس نوں اچھی طرح مکس کر کے اس دنال اگر بیبیاں بال دھوننا بال دھوئے جانت اس دنال بال مضبوط اور ملائم ہندے نے یعنی کہ جہرے وال نے وہ مضبوط اور ملائم ہندے نے خوبصورت بن جاندے نے زبردست بن دے نے اور اس دا یعنی کہ اس سے بہت ہی زیادہ فائدے نے یعنی کہ اینہ فائدیاں تو اتنی زیادہ واقف نہیں آئے اور جہرے وال گردے اندھے نے بیبیاں دے جس طرح میں تاندستہ آئے کہ اگر والا نوں دھویا جائے تو اس دنال وال گرنے جاندے نے وہ بھی بند ہو جاندے نے اور اس طلابہ اگر ایک شٹان کے لے کے اُسنوں ایک کلو پانی دے وچہ اچھی طرح بوائل کر کے اُنوں چھان کے پون کے اس جندر گڑھ شامل کر کے استعمال کروایا جب ہے پیسہ جب ہے تو اُو پیریڈ دے دوران منسج دے دورانج اگر پین وگرہ ہندی تو اُو ٹھیک ہو جائے گی اور اس طلابہ اس دا استعمال ہے کہ اے پورے آساب واسطے بہت ہی بہتر چیزیں بڑی زبردست بڑی اعلی چیزیں اور بہترین پورے جسم نو طاقت دینا لے چیزیں اگر ایس نو اندہ پاوڈر بنا کے تو ایس نو سردیاں دے وچہ سی جو میں پنجابی جو کہنے ہیں پانڈا بنا کے استعمال کیتا جب ہے تو اے پورے جسم دے پٹھیاں واسطے بہتر ہے کمر درد واسطے بڑی زبردست بڑی اعلی چیزیں اور اے اس طرح اندہ دیڑا استعمال ہے کہ اے پورے جسم دیاں کمزوریاں نو بہت ہی بہتر کر دی ہے دیکھو دوستو کہ ایک چیز ہے ایک جڑی بوٹی انہوں کیا جائے گا انہوں ترکاریوی کیا جائے گا سبزیوی کیا جائے گا اور ایک چیز دا انہوں کوئی استعمال ہے کہ تسی دیکھو کہ انہوں نے زیادہ استعمال دے انہوں کے انہوں کے انہوں نے زیادہ فائدے کنے زیادہ نے دیکھو اللہ سنے دی شان ہے کہ اللہ سنے نے ایک جڑی بوٹی دے وچے انہوں نے زیادہ فائدے رکھے نے اور انہوں تسی اگر اس طلاوہ جڑا کے تو انہوں میں دستیا کے منسل دے واسطے اگر انہوں کلے تو علاوہ حالانکہ دیکھو اس سبزیاں دے بیجنے کہ ایک دو طولے ایل ہے جن میتھی دے بیج اور دو طولے مولی دے بیج اور دو طولے گاجر دے بیج اور زیادہ اگر چیزیں نا میں استعمال کتے ہیں جانتہ اے تینے چیزیں اگر استعمال کتے ہیں جانتہ انہ دنالوی مسئلہ حل ہو جانتہ دیکھو ہا لگے اے کوئی نا ہے اے نا دے ویج کوئی نقصان دینے والی چیزیں اے جڑی بوٹیاں نے اے قدرتی نے اللہ تعالی نے انہ دے ویج بہت زیادہ شفاہ رکھی ہوئی ہے بلکہ اللہ تعالی نے ہر چیز دے ویج بڑی شفاہ رکھی ہے دوستو امید ہے کہ انشاءاللہ اے تونوں ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہے ویجی ضرور اچھی لگے گی اور انہوں لائک بھی کرے ہو شیئر بھی کرے ہو اور شیئر بلکہ لازمی کرے ہو تاکہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور سبسکرائب کرنا نہ پھولی ہو اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو انہاں پھر ملنے ہیں اجازت اللہ حافظ سلام علیکم ورہم غم ہو گئے بھدیرے سرکارنوں کواں گے دردان 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 پھائے گے رہے دردان پھائے گے رہے سرکارنوں کواں گے دردان دردان پھائے گے گے سرکارنوں کواں گے تاکہ جاری سرکارنوں کواں گے غم ہو گئے بھدیرے سرکارنوں کواں گے